تو ایک بار کرسے آپ سب کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہمیشہ میں اپنی ویڈیو کے شروعات ایسے ہی کرتا ہوں پر آج یہ ویڈیو ایک خاص ویڈیو ہے ہمیشہ سال کے شروعات میں آپ اپنے آنے والے کل یا آپ اگلے سال میں کیا کرنے والے ہم ان ماتوں پر جاتا بات کرتے ہیں جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سال کے شروعات میں ان چیزوں کا پہلے بات ہونی جائیے جو آپ نے پچھلے سال کیا کیا پایا یا کھویا اس چینل کی شروعات ایک ایموشن کے دہت کی گئی تھی میرے کچھ اپنے لوڈ ونس کی یاد میں جن کو میں نے شکر کہیں پری مچورلی کھو دیا کس نہ کسی طرح دی یا ٹرائیڈی کی وجہ سے بٹ اج بات ہم کسی انسان ہی کرنے والے ہیں جس کو ہم نے پچھلے سال کھو دیا پر ای آر فوریور کیلئے وہ انسان بہت خاص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شروعاتی دور کے پہلے دس ویڈیو میں سے سات ویڈیو اس انسان کے اوپر تھے اس انسان کا اورہ تھا اس انسان کا کرزمہ تھا جب وہ انسان سکرین پہ آتا تھا تو دلوں پہ وہ چھاتا تھا وہ انسان اپنی باتوں سے اپنے کاموں سے اپنی کیا کہیں چام سے سب کا دل جیت لیتا تھا اگر میں یہ کہوں کہ شاید وہ ٹی آر پی کا بادشاہ تھا تو اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہو اگر میں کہوں کہ وہ ٹی وی کا کنگ تھا تو اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہو تیرے پاپوں کا حساب آیا سدھار شکلا ایر فور ایور کیلئے سدھار شکلا ہمیشہ سے ایک سٹیپنگ سٹون کہیں گے کہہ جائیں گے وہ ایک ایسے انسان تھے جن کے بارے میں بات کر کر جن کو ٹی وی پر دیکھ کر ہمارا دل ہمیشہ دھڑکتا تھا ہمیں وہ انسان اچھا لگتا تھا لگتا ہے اور لگتا رہے گا وہ انسان نے جس طرح کا مقام چھوٹے سے سمیں میں یا کہ یہ ایک ری انٹری میں جب ٹی وی بے ان کی ہوئی بی باؤس سیزن تیرہ کے دوارا تو انہوں نے دلوں کو جیتا اور دلوں پر راج کیا ان کے بارے میں میں جتنا کہوں اتنا کم ہوگا اس انسان کو ہم بھائی مانتے ہیں ہم انہیں ایک بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں اس ویڈیو میں بہت سے ایڈٹس یوز کیے گئے ہیں الگ الگ لوگوں کے سنٹیمنٹس ہیں اور اس ویڈیو کے تحت ایک بار پھر سے دکھانا چاہ رہا ہوں یا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو انسان کو ہم نے کھویا وہ انسان ہمارے لئے کیا مہینے رکھتا تھا یا ان لوگوں کے لئے کیا مہینے رکھتا تھا جن کے ایڈٹس اس ویڈیو میں یوز کیے گئے ہیں ہر احساس میں تُو ہے ہر ایک آدم تیرا افسانہ دو روزوں میں بیانوں ہو پائے یہ جنگی بہت چھوٹی ہے کسی کو ہیٹ کرنے کے لئے یہ جنگی بہت چھوٹی ہے کسی کے خلاف عیشہ رکھنے کے لئے ہم سب کو ایک بسے کا ساتھ ہر مقام پہ دینا چاہیے کسی سے جلن یا کسی سے کے خلاف جا کر کچھ نہیں ملتا ساتھ چلنا چاہیے اور اس جنگی کو جو آج کے دن میں ہے وہ جینا چاہیے جیسے کہ سدھار شکلا بھائی جیتے تھے وہ آج میں جیتے تھے آج کو جیتے تھے اور آج کو سیلیگریٹ کرتے تھے آئیے اس مہیویر کی شروعات ایک بار پھر سے سدھار شکلا کی کچھ جھلکیوں کے ساتھ کریں ہمارے اس بھائی کی جھلکیوں کے ساتھ کریں جو شاید وجہ ہے اے آر فوریور کی ساتھ کریں اے آر فوریور کی ویڈیویر کی اے آر پھر پٹولا نکھے رائے سویک سوٹ پٹے آش آہیے چنی تھی بلیک اونڈے ہوں کے پردے تے نوں تک تک کے نچے جادو ہاتھ دو لاکیوں پہ رکھ کے اے آر پر پٹولا نکھے رائے سویک سوٹ پٹے آش آہیے چنی میری واق اونڈے ہوں کے پردے سب لوگوں سے جو یہ ویڈیو دیکھنے سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ کبھل یہ میرے بول کا سنٹیمنٹس ہی نہیں ان ایڈٹس کا سنٹیمنٹس بھی ہے جو اس ویڈیو میں یوز کیے گئے ہیں ادھوری کا اس پتا دے تو چھوڑ کے مجھ کو کون سے گر گیا ہے سنا میرے دل کو پتا ہے تو یہی نا یہاں ہے میرے دل کو پتا ہے تو یہی نا یہاں ہے میرے دل کو پتا ہے اگر آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو ایک چھوٹا سا مازدشن اچھا لگیں سدھار شکلہ اے آر فوریور کے لیے ہمیشہ ایک فاؤنڈنگ میمبر کی طرح لگے جائیں گے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سٹیپنگ سٹون ہیں امید کرتا ہم پر ویڈیو پسند آئے گا یہ ویڈیو ایک ویڈیو نہ آکر اے آر فوریور کا ایک ایموشن ہے اور اس نئے سال کی شروعات ہم اپنے بھائی سدھار شکلہ کے ساتھ کرتے ہیں سال کا پہلا دن پہلا ویڈیو ہمارے بھائی سدھار شکلہ کی تیرے سنگ مردہ یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسان تیرا بھائی ôم